بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توقیر سینس اکیڈمی آج میں ایک توقیر سینس اکیڈمی میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ پیپر کیسے کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر آئیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپر آپ کیسے حال کریں گے تو اچھے سے اچھے نمبر آئیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ہے اور اچھے اچھے ٹپس لاؤں آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے تو چلیے آپ کو انتظار کرائب بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے پیپر تیار کرتے وقت پیپر جب آپ کے سامنے آئے پیپر کو دو تین بار پڑھیں کیونکہ ایم سی کیوز جب آپ حل کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ کوئسٹن میں آئے ہوتے ہیں مثلا ریاست کی ایک تعریف لکھی ہے وہ کس نے کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ارستو نے کی ہے ٹھیک ہے تو وہ تعریف آپ اسی وقت یاد کر لیں گے اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی آپ کے پاس آگے سوالی ہے کوئسٹن تو آپ کیا کریں گے سوالی ہے کوئسٹن پر لکھا ہے کہ جی ارستو نے ریاست کی کیا تعریف کی تو ابھی آپ نے ایم سی کیوز میں پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا مزے سے وہاں سے کر لیں دوسری بات پیپر کو غور سے پڑھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس لمجات میں آیات وغیرہ آتی ہیں تو آیات آپ لانگ کوئسٹن حل کر رہے تو وہاں بھی وہ آیت مثال کے طور پر اخلاق کے بارے میں آیت آگئی ہے تو سیرت و نبی پہ آیت آگئی ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے ادھر لانگ کوئسٹن آگے سیرت و نبی پہ نوڑ لکھیں تو آپ وہ سیرت و نبی پہ نوڑ لکھتے لکھتے یہ سوال ہی ہے وہی آیت لکھ کے اٹھا کے وہاں لگا دیں اچھے نمر آ جائیں گے عربی میں جتنی زیادہ عربی استعمال کریں گے یا اسلامیات میں تو نمر زیادہ اچھا آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس بچے کو عربی بھی آ دیں تو وہ اس طرح نمر اچھا آ جاتے ہیں دوسری بات دونوں سائیڈ سے ڈبل ڈبل آشیہ لگائے کریں تھوڑا ٹائم تو لگ جاتا ہے لیکن آشیہ لگانا بہت ضروری ہے آشیہ سے یہ ہے کہ وہ بہت سی شیٹے دیتے ہیں اور بیچ میں اتنی ساری جگہ رہ جاتی ہے تھوڑی سی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا لکھا جاتا ہے پھر بڑا بڑا اور کھلا کھلا لکھیں آپ لکھنا ہے مثال کے طور پر شہریت ریاست سیوکس میں مثال کے طور پر ہے کہ آپ کا کوئی بھی اور آپ سب چپٹر کے لگے یہی سمجھیں سیوکس میں آگیا ہے سوال جی شہریت کا تعارف لکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شہریت کا تعارف یہ پورا سوال نہیں لکھنا یہ ٹام نہیں ضائع کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ سوال یا پیپر میں یہ جی تیسرے سوال کی دوسری جوزے آپ لکھ لیں گے مختصر سوالات سوال نمبر تین جوز نمبر دو آگے اس طرح پا کے اس طرح کر دینا ہے یعنی اس طرح بنا کے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ علم شریعت کا تعارف پھر آپ نے ایک جواب لکھ کے اور اس کے بعد ایک لین چھوڑ دینی ہے پھر علم شریعت کا تعارف پھر ایک لین چھوڑنی ہے تعارف لکھنا ہے پھر لین چھوڑنی ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ علم شریعت کا تعارف یا علم شریعت کی خصوصیات خصوصیات بھی بتانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا تعارف بتا دینا ہے تھوڑا بہت آئیڈیا دے دینا ہے پھر اس کی خصوصیات کو ہیڈنگ دے دس نمر کا سوال ہے کم از کم بارہ یا پندرہ ہیڈنگ لکھیں تاکہ آپ کے دس نمر پورے آئیں گے اگر دس نمر کا سوال ہے اور دس ہیڈنگ لکھیں گے تو وہ بندہ کیا کرے گا آپ کو دس میں سے پانچ یا اٹھ نمر دے گا تو بیسٹ ہے کہ دس ہیڈنگ والا دس سے زیادہ ہیڈنگ بارہ ہیڈنگ لکھیں تیرہ چودہ جتنی پندرہ لکھ سکتے ہیں لکھیں سپیڈ ابھی سی لکھنی کی تیز بنائیں پیپر میں آپ کے ہاتھ تھک جانا ہے اور مسئلہ بان جانا ہے آپ سے پیپر نہیں ہونا ہے آپ نے کہنا ہے کہ یہی کافی ہے یہ بہت سے یہ میرا پریکٹیکل تجربہ ہے اس کے علاوہ بڑی مارکر یوز کریں نیلے والی مارکر اچھی لکھتے ہیں بلیک مارکر سے ہاشیہ لگا دیں مارجن جن کو بولتے ہیں اور سینٹر میں وہ ہیڈنگ لگا دیں اور بڑا بڑا کھلا کھلا کار کے لکھیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ اب دس نمبر کا سوالہ جب وہ دیکھے گا کہ ایک دو ٹکیں لگاتے جائے گا وہ دیکھے گا یار اس نے اتنا زیادہ لکھ دیا ہے اتنی سارے میں نے صفحے چیک لیا ہے اس کے لیے یار اس نے بہت میند کی اس کو دس نمبر پورے ملنے چاہیے وہ پورے دے گا یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی زیادہ نمبر آئیں گے پرانے زمانے وہ ہمارے کہتے ہیں یہ اس کو پجابی میں گشت بولتے ہیں اور اردو میں اس کو بالشت بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اور اس درمیان جتنا فصل ہو وہ جی اس طرح لگا کے نمبر دیتے ہیں اوپن یونیورسٹی والے تو اس طرح دیتے تھے آپ آج گر پجاب بورڈ والے بھی اس طرح دیتے ہیں باقی آپ پرشان نہ ہوگا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیپر اچھے سے آپ کا ہو جائے گا آپ ٹینشن نہ لیے کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ہر قدم پر ہیلپ کروں گا اس کے بعد میرا دل کا رہا ہے کہ میں آن لائن کلاسز بھی لوں اور آن قریب میں آن لائن کلاسز لینے کا پروگرام بھی ہے نماز پکی پڑھنی ہے درود شریف نہیں چھوڑنا درود شریف پڑھنا ہے جو بندہ پڑھتے وقت ازان ہو رہی اور وہ پڑھتا رہا تب وہ کمیاب نہیں ہوتا یہ میری پکی گرنٹیڈ بات ہے آپ پڑھ رہے ہوں اسی وقت چھوڑ دیں ازان ہو سیدھا نماز پڑھیں تو میری دعا ہے اللہ پاک اللہ تعالی سب کو کمیاب کرے آپ کے والدین کو زندگی دیں آپ کو صحت اپنا خیال رکھیں والدین کا کہنا مانیں والدین کی امیدوں پر پورا ہوتریں والدین آپ کو اپنا خون جلا کے پڑھا رہے ہیں اور بینوں سے میری گزارش ہے کہ وہ زر سے زیادہ دل لگا کے پڑھے تاکہ ان کے والدین کی جو ان پر امید ہیں وہ پوری اتریں اسی وقت ساتھ اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ